بسم 03. الرحمن 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 اسلام علیکم work coming back to cross magic kitchen اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو سب سے پہلے ڈبل بوائلر پر ہم نے اپنی 100 گرام ڈاک چوکلیٹ اور ہاف کپ کے قریب میں نے وپنگ کریم یوز کی ہے اس کو ایٹ کریں گے اور آپ نے اس کو پروپرلی میلٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر بٹر یوز کر رہے ہیں 50 گرام کے قریب ہم اس کے اندر بٹر ایٹ کریں گے 1 کپ شوگر 4 روم ٹیمپریچر آپ نے ایگز ایڈ کرنے ہیں اور 7 اس کے اندر ونیلا سنس 1 ٹی سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے جب تک کہ ہمارے ایگز تھوڑے سے فلفی نہیں ہو جاتے اور شوگر ہماری پروپرلی ڈیزولف نہیں ہو جاتی In this stage پر آپ نے 맞는 گھر کا پروپرلی ڈیزولف کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ کی بھر دانے رہ جائیں گے جو براؤنی ہے اس کی بیس میں بتھ شتے ہیں اس کے بعد آپ اپ پاؤنی کو راب ح árد ہو جاتی ہے تو یہاں آپ پاورڈوڑٹ شوگر برفی نہیں تو mondی یا آپ شوگر کو اچھی طرح سے ڈیزولف کرنے کے بعد اس کے اندر کھر ہو تو اس کے بعد جو ہم نے چوکلیٹ بیٹر بنائے کو اپنے ایٹ کر دینا اس کے بعد اس اچھی طرح سے آپ смож Alab Τ những قائم کر لینا ہے کہ ہمارے ایک جی ہے احجاب ہماری چوکلیٹ بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں ہے ایگز ہیں ہماری چوکلیٹ بہت اچھی طرح سے بیٹھ ہو کر مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اپنے ڈرائن گریرنس کو آئٹ کریں گے تو ڈرائن گریرنس میں آئٹ کر رہی ہوں ون اور ون فورتھ کپ فلور کے یعنی کہ ایک پورا کپ آپ نے مہدے کا لینا ہے اور ایک ون فورتھ کپ اس کے اندر آپ نے مہدے کا آئٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے چھاند کر آئٹ کرنا ہے چھاند کر آئٹ کرنے سے جو ہے کوئی بھی قسم کا ہمارے جو بیٹر میں لمز ہے کی استر حوالہا ہیum ہشکے آپ کو مکس کر سکے ہیں ون تھڑھ آپ میں نے کوکو پاودھر کا اپر سکر اپرسم رہی ہے کوکو پاودھر کے سازے سکر پہ چھاند کر آئٹ کر رہا ہے ہم اس کو میگلے کی آئٹ کر آئٹ کر طرح یہ بھی جو نے uhل somebody free Ax Ep semble ایک آیا ہیسہٹی کھا لوگ کے مات تینز بھی رے ہو پگیسے اور مدنس کا نہیں آئٹ کر سکتے ہیں اپنکھ بیٹر کے ساتھ بھی بھٹ کر سکتے ہیں م جارجے کے بعد مضاء Platz آپ شخص کے مضاءشٹر guys چلیس کا ملشتہ ہے پارچمنٹ سپسٹیاں پیش کردוש بہت ہی تیسٹی ہماری براؤنیز بھی بن کر ریڈی ہوں گی تو یہ دیکھیں تمام مکشور کو پور کرنے کے بعد میرے پاس یہ لٹس سپریڈ ہے اس کو میں نے اس طرح سے اوپر ایٹ کر دی ہے جب ہم اس کو اوپر اس کو ایٹ کریں گے تو اس کے اندر اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا تو اس کو کسی بھی سٹک کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کے اندر سے مکس کر دینا تاکہ اس کا ٹیکچر اور ٹیسٹ جو ہے پوری ہماری براؤنیز کے اندر مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے کر دی اس کے بعد اس کے اوپر میں نے لٹس میرے پاس کوکیز تھے اس کو اس طرح سے آپ نے ایٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ اس سٹپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم پلین براؤنیز بھی پرپیر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے بیک کر لینا ہے پورٹ کو میں نے پہلے سے ہی دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر میں نے اس کو جو ہے گرم کر لیا تو اس میں گریل ایٹ کریں گے اور سینٹر میں آپ نے اپنے مول کو سیٹ کر کر لوہ فلیم پر آپ نے اس کو 45 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے تقریباً 45 منٹ میں یہ بیک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ 45 منٹ یہ بیک نہیں ہو تو آپ اس کو 5 منٹ ایکسٹرا دے سکتے ہیں تو سٹک کی مدد سے چیک کریں گے سٹک ہم ہمارے بلکل کلیرلی باہر آئی ہے تو ہماری براؤنیز پرفیکلی بن کر ریڈی ہو چکی ہیں روم ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو ٹھنٹا کر لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لینا آپ اس کو ایزیٹیل بھی سف کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ اچھا سا ڈیکوریٹ کر کر بھی سف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی بہت ہی کنوینیٹ میں میں آپ گھر میں یہ براؤنیز ریڈی کر سکتے ہیں تی ٹائم میں سنیک میں اپن ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی بہت ہی دلیشیس ہماری لوٹس براؤنی ریڈی ہے بن کر تو آپ اس کو انجائی کیجئے اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر اور سپرائب کرنا مت بھولے گا تو ملیں گے دوبارہ اللہ حافظ